اچھا جی تھوڑا سا یہ بتا دیں کبوتروں کے بارے میں اگر آپ نے دانہ ڈال لیا تو سوال یہ ہے کہ کبوتروں کی آنکھ کے بارے میں تھوڑی سی نالج دے دیں کہ کبوتر کی آنکھ جو ہے وہ اس میں کتنا علم چھپا ہے کیا نالج ہے اللہ نے اس کو آنکھ میں کتنی جو ہے وہ سلاحیت دے دیں اس کی آنکھ میں کتنی سلاحیت ہے رکھی دیکھیں جس طرح ایک لغز میں لغزوں کا سمندر نکلتا ہے اس کرا کبوتر کی آنکھ میں بہت سی ایسی انفرمیشن ہے بہت سا اللہ نے ایسا علم چھپا گے رکھا ہے اس پرندے کو اللہ نے ایسی ایسی سلاحیت دیں جو بہت کم پرندوں کے پائی گا تو کبوتر کی آنکھ کا بیسکلی یہی ہے کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پرسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کبوتر میں اس کے آنکھ میں پانچ رنگ ہوگی ہے اور پانچ رنگ آنکھ والا کبوتر پیور نہیں ہوتا اچھا پیورٹی میں نہیں آتا ہے کیونکہ جو پیورٹی میں کبوتر آتے ہیں ان کی آنکھ ہوتی ہے اور پیورٹی میں کبوتر آتے ہیں ان کی آنکھ ہوتی ہے ساف پانی کی طرح ہوتی ہے اور آنکھ پانی میں کوئی بھی کلن ملا دیں بس لئے ہوتا ہے کہ اگر پیورٹی میں ہے تو پوری یلو کلرگی آنکھ ہوگی پیورٹی میں ہے تو پوری رید آنکھ ہوگی پیورٹی میں ہے تو پوری وائٹ آنکھ ہوگی ٹیڈی کبوتر یہ آپ لگا لیں تو میں چاہتا ہوں کہ جنہوں نے کبوتر رکھے ہیں جنہوں نے نہیں بھی رکھے وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ان کو یہ نولیج ہوگی اللہ پاک نے اس پرندے کی آنکھ میں کیا کیا سلائیتے لگی اب یہاں پر دیکھیں یہ میرے گھر کا ٹیڈی کبوتر ہے بچہ جو ہے اور اس کی آنکھ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل پیورٹی میں آتی ہیں کہ آپ پانی میں کوئی بھی قدر ملا دیں کوئی کبوتر جو ہے وہ پیورٹ میں ہوگا تاکہ جس کبوتر کے اندر پانچ لیں مکمل دکھائی دے رہے ہیں وہ کبوتر جو ہے وہ کلوس میں چلا گیا یعنی کہ اس میں کافی ایسی نسلیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ہماری نسل میں کون کون سی بریٹ شامل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لیکن ایک چیز میں آپ کو پتاتی چلوں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس کی کالی آنکھ جس کو ہم تل کہتے ہیں سپورٹ کہتے ہیں بلیک سپورٹ وہ اللہ پاک نے اس کی آنکھ میں رکھا ہے اس کے بعد دوسرا رنگ رکھا ہے اللہ نے دوسرا رنگ آپ دکھائیں بلکل ساتھ ہوگا بہت ہلکا سا دکھ رہا دوسرا رنگ ٹھیک ہے یہ نسل کی پچان ہے کہ یہ اپنا رنگ جو ہے وہ ظاہر نہیں کر رہا کیونکہ پیورٹی میں ٹھیک ہے بلکل ساتھ سترا کبوتر بنائے اور ماشاءاللہ سے بہت سکت گریڈ ہوتی ہے ٹیڈی کافی لوگ ہوتے ہیں ٹیڈیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اسی طرح اسی لئے بھاگتے ہیں کیونکہ ٹیڈی نسل ہے اگر اس میں کوئی نسل شامل ہو جاتی ہے تو وہ اس کو انہا سکھا دیتے ہیں کبوتر کی آنکھ کا جو دوسرا رنگ ہوتا ہے وہ بیسکلی جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ کی پتلی ٹھیک ہے اور یہ زوم ان اور زوم آؤٹ پر پورا کا پورا کنٹرول لگتا ہے اور آنکھ کے تل کو یعنی جسے ہم بلیک سپورٹ کہتے ہیں کبوتر کی آنکھ میں جو بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے بلیک کلر کا نکتہ جو تھا یہ اسے مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے اب اللہ پاک نے یہ صلاحیت صرف اس پرندے کو دیئے جو رات کے ٹیم اڑ سکتا ہے یعنی یہ صلاحیت اس پرندے میں کہ اگر رات کے ٹیم اڑنا پڑے تو اس کی آنکھ میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ زوم ان اور زوم آؤٹ کا فوکس اس کی آنکھ میں رہے جس پرندے کی آنکھ میں زوم ان اور زوم آؤٹ کا فوکس نہیں ہوتا وہ پرندہ رات کے ٹیم نہیں اڑتا چڑیا پہ کبھی گوھر کرے گا چڑیا کے آنکھ میں دوسرا رنگ نہیں بھائے گا اب یہاں پر کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم نے ایسے کبوتر بھی دیکھیں جن کی آنکھ کا یہ سیکنڈ جو رنگ ہوتا ہے وہ پورا پھٹا ہوتا ہے یعنی کہ تل ہوتا ہے وہ پورا باہر آیا ہوتا ہے تو اس کے لئے میں یہ کہوں گی کہ وہ جو پرندہ ہے یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلیوں کہ کبوتر کی آنکھ کا سیکنڈ رنگ اس کی نسل بتاتا ہے یعنی اس پرندے نے اپنی آنکھ پر اتنا فوکس کیا ہے کہ اس کی آنکھ کا سیکنڈ رنگ ٹوٹ چکا ہے زوم آؤٹ پر ہو گئی ہے مطلب اس کا آنکھ کا تل ہے وہ باہر آ چکا ہے اتنا اس نے اندھیرے میں اپنی آنکھ پر فوکس کیا ہے کہ وہ اندھیرے کی وجہ سے اس کی آنکھ کا دل ہے وہ باہر آ چکا ہے اب وہ زوم آنکھ نہیں ہو سکتا ہے یعنی کہ سیکنڈ رنگ اب سمت نہیں سکتا وہ اپنی جگہ پر واپس نہیں آ سکتا اس کی وجہ سے اس کبوتر کی آنکھ بالکل اندھیرے کی وجہ سے آپ نے خراب لڑ دیئے لہذا کبوتروں کو دھوپ میں ضرور کھولا کریں اگر آپ نے کبوتر پروازی رکھے ہیں تو ان کو دھوپ میں لازمی کھولا کریں کیونکہ اس سے ان کی جو آنکھ کی جو سیکنڈ رنگ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اور کبوتر اچھے طریقے سے دیکھ پاتا ہے دن کے ٹائم پر پھر رات کا ٹائم جب ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھ پر اچھے طریقے سے فوکس کر پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے اور کھاں پر اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دی چلوں کہ اللہ کو آنکھ نے بہت سیسے پرندے ہیں جن کی آنکھ میں سیکنڈ رنگ کی صلاحیت دی ہے جو میں آپ کو بتا چکے ہوں کہ اس وجہ سے دی ہے نقل مکانی کی وجہ سے کہ رات کے ٹائم اگر ان پر کوئی مصیبت آجائے تو وہ نقل مکانی کر سکتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے ان پرندوں میں صلاحیت دی جس میں سے کبوتر بھی ہے لیکن کبوتر کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کا فائدہ یعنی کہ غلط فائدہ انسانوں نے بہت برے طریقے سے اٹھایا ہے کبوتر کو بازی میں لے کے جا کر بازی ہمارے اسلام میں حرام ہے مقابلہ ہمیشہ دو گروہوں میں ہوتا ہے جو جنگ کے میدان میں ہی اچھا لگتا ہے آبادیوں میں نہیں تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ